آفِ شیرازی کہتا ہے دہات حق عشق احمد بندہ گانے جیتا ہے آفِ شیرازی کہتا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں دیتا آپ نے حبیب کی چن چن کر دیتا ہے اٹھائیں میرے نبی سے پیار کرو اٹھائیں میرے نبی سے پیار کرو آج آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی اتنی محبت پیدا فرمائی کہ لاہور سے لے کر یہاں تک میں نے نوجوان دیکھا ہے انہوں نے پانی نہیں پیا اس گرمی کے اندر بھی وہ ایک بچہ سیکل چلا رہا ہے آج وہ ساتھ ہی سیکل چلا رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کب یہ جبرو کام نہیں یہ شکو بستی ہے اور وہ سیکل چلانا اور ہے جو ساتھ دن چلائی جاتی ہے پیسوں کے لیے اس سیکل کی قیمت پڑے گی قیامت والے دن آج انشاءاللہ آپ نے ہر صورت میں کسی کی بات نہیں سننی اب اس میں تو سننے والا بھی تباہ ہو جائے گا نا آپ کیا سننے کیوں جی تو بات ہے کرنے والی وہاں صحابہ تو ایسے ہاتھ بھی حضور کی طرف برداشت نہیں کر سکے ایسے ہاتھ خوشامت کا کیا تھا اور وہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑی کی طرف کے جانے دیں جی صلح کر لیں اس ہاتھ کو بھی صحابہ برداشت نہ کر سکے آپ پیچھے سکے بدیجے کھڑے تھے چاچا بات کر رہا تھا مغیرہ بن شعبہ نے اپنے چچا کے ہاتھ پر تنوار کا دستہ مارا فرمایا خیر ید اگر لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامت کر رہا ہے ہماری نگاہ میں یہ بید بھی ہے دوبارہ ہاتھ ایسے کیا تو میں کچھ کے رکھ دوں گا بچھلے رات آج لوگوں میں کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہو یہ حضور کے سامنے بات ہوئی وہ سفیر تھے مشرقین مکہ کے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مغیرہ بن شعبہ بندہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا کیا تو جذبات بات کر رہا ہے تو یہ پتہ نہیں میں اس سے مزاکرات کر رہا ہوں اس دوران عربہ بن مسعود کی آواز اوچی ہو گئی حضور سے بات کرتے ہوئے حضرت عسید بن عزائر آگئے آپ نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا فرمایا تجھے پتہ ہے کہ تو کس سے بات کر رہا ہے میرے آقا نے یہ ایک سے ایک پڑھ کر صحابی حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری عزت پر ایسے پیرا دے جیسے میرے صحابہ میں پیرا دے تمجھو اس واسطے اس میں بات زندگی میں کبھی سنوی ہی نہیں ہے جو خاکے بنانے کی بات کرتا ہے پھر مقابلوں کی بات کرتا ہے اور ہم سسنی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں ٹیم نہیں ہے سارے ٹیموں کو ختم کر دیں وہ کہا پیچھے اٹھائے ظالم میں حضور کی عزت کے لیے جانا چاہتا ہوں دکان یہ پڑی ہے فیلٹی یہ پڑی ہے اپا جی تسی گھر رہو میں حضور کی بات جان دینے کے لیے جا رہا ہوں یہ بات کرنی ہے اس واسطے پس کل کسی کی بات نہیں سننی میدان میں آو یہ سفیر نکالنا تو باقام ہی کوئی نہیں